موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے باورکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائی ترہم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں گے تو جناب ہم لوگ جو ہیں وہ روز کی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ زشان کی طبیعت بھی سٹ نہیں تھی اور کچھ اور بھی دوسری مصروفیات ہوتی ہیں اور آپ لوگوں سے اسی طرح ہمارا کانٹیکٹ جو ہے وہ پر خرار نہیں رہ پاتا بہرحال آج آپ لوگوں سے کچھ باتیں بھی کرنی تھی اور کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنی تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی ٹائم پہلے ہم نے کسی کو فرنچ فرائز کے لیے سٹال پہ کام کرنے کے لیے دیا تھا لیکن شاید ان کو اچھی جوب مل گئی اور وہ سٹال جو تھا وہ کسی اور مستحق کے پاس چلا گیا اور کافی انرمند ہزبنڈ وائف ہے ان کو اکثر آپ نے ہماری ویلوگز میں دیکھا ہوگا تو بس آج ان کے پاس جانا ہے اور جانے سے پہلے یہ تھا کہ کیونکہ اب ہمارے سوشل کام باہر کے شروع ہو جاتے ہیں تو گھر میں یہ ہوتا ہے کہ باہر کا کھانا ہم لوگ ایوائٹ کرتے ہیں تو وہ جیپ پہ بھی باہری ہوتا ہے اور پیٹ پہ بھی باہری ہوتا ہے تو بس یہی کرتے ہیں کہ گھر میں بنے ہوئے کچھ شامی کباب میں نے فریز کر لیے تھے تاکہ اگر بچے کھانا چاہیں تو کھالیں اور گھر میں آنے کے بعد ہم کو بھی گھر کا ہی کھانا مل جائے کافی سہولت ہو جاتی ہے گھر میں اگر اس طرح کباب فریز کر کے رکھ دیے جائے تو چلا اب ہم جائیں گے ان ہزبنڈ وائف کی طرف کیونکہ ان کی جو وائف ہیں وہ میٹے گھروں میں کام کرتی ہیں اور اب وہ اپنے ہزبنڈ کے ساتھ ہی مدد کریں گی تو بس ان کو کچھ سامان وغیرہ بھی چاہیے تھا اس سامان کے لیے بھی کچھ ہمارے اللہ کی نیک بندے ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کی زندگیوں میں وہ آسانیہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آخرت اچھی کرنا چاہتے ہیں تو آگے ویڈیوز میں آپ دیکھتے رہیے گا کہ ماشاءاللہ سے ان تک اسٹال بھی پہنچ گیا اور اسٹال پہنچنے کے بعد ان چیزوں کو ان کو جن چیزوں کی ریکوارمنٹ تھی وہ بھی ان تک پہنچا دی گئی ہے ساتھ ساتھ بڑی دعائیں اور بہت ساری نیکیاں اللہ پاک ان کی بارگاہ ان کی نامہ اعمال میں قبول فرمائے اور ان کی تمام نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کیونکہ جب کرنے کے لیے کوئی کام دیا جاتا ہے تو ہماری لیپاس کوئی کمانت ہوتی ہے اسلام علیکم بہت شکریہ آپ لوگوں کا میرے ساتھ آپ نے بہت قدمت کریے اللہ کا شکر بزاروں اس کے بعد آپ کا شکر ہے آپ نے میرے ٹھئے کا کر رہے ہیں تھوڑا یہ سلسلے سے بھی کر رہے ہیں تو میری تھوڑی اور مدد کر رہے ہیں جو سمان ہے کڑائی وڑائی ہے پونائے چھنائے یہ سب دلا دیں چولا ہے یہ سب دلا دیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا کیونکہ یہ چیزیں نہیں ہیں تو میں آگے کیسے بڑھاؤں گی کاروبار کو تو آپ یہ سب چیزیں دلا دیں گے آپ کا بہت شکریہ ہوگا بہت اللہ کا شکر گزار رہے ہوں گے یہ اس طریقے سے ہمارا ٹھئے جم جائے گا بچے کی ہمارے اچھا بیسے آپ خوش تو ہیں چلو ٹھئے تو آگیا آپ ٹھئے آن کا آ چکے ہیں آپ سمان کا مسئلہ آ رہے ہیں سمان کا مسئلہ انشاءاللہ اللہ نے چاہتے ہوئے سمان ہو جائے گا آگے سے آگے اللہ نے یہاں میں دو بنا لوں گا تھے انشاءاللہ انشاءاللہ چلو ان کے اندر ایک حمد جذبہ تو ہے ہم سے کاملسیز کا کیا ہے ہمیں کرنا ہے یہ اچھی بات ہے میرے کو سب چیزیں ہتنگیں بنانا حلوہ پوڑی پراتا رول سمو سے تمک پارے گلاب جامن چم چم ہر چیز آتی ہے میں خانداری ہر بھائی والا ہوں حالی میرے پر ٹھیا نہیں ہے سمان نہیں ہے تمہیں کیسے کام کروں اپنے بچوں کا پیٹ پالوں آپ یہ دلا دیں گے تو اللہ نے چاہتے ہیں میں آگے سے آگے اوٹھئے خود بنا دوں گا تمہیں یہ اچھی بات ہے ہمارے ہاتھ میں انہرے ماشلہ آپ بھی ہلپ کر دیتی ہیں جی میں کرتی ہلپ ان کے مسائلے کی پلکارے بیلتے ہیں سمو سے بھننے کے جو سمو سے بنتے ہیں باقی مسائلہ بنانا کاٹنا پیٹنا میرا کام ہے میری بات تاجہ بھی یہی کام کرتے ہیں میں خاندار نہیں ہلوائی ہوں چلو 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 جذبہ آنگی ان کے اندر باقی سامان کرنے چاہتے ہیں کوئی نے کوئی کرائے گا آپ ہی تیاری کریں پوڑے آپ کے سامنے بنایا سمجھے سمو سے کا دل چاہتا ہے بچوں کا بنایا بیٹھ کے بناتا ہے تو شکر ہے اس پروردگار کا کہ بندے گانے خدا نے جو اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندے ہیں لوگوں کو آسانیہ باٹھتے ہیں ان کے لیے نہ صرف اس ٹول کا انتظام پہلے تو ہو چکا تھا اور پھر انہوں نے یہ سامان کا بھی انتظام کیا شکر ہے اس پروردگار کا کہ ایک ایسے گھرانے کو روزی بے اثر ہونے جاری ہے جن کے بچے اسکولوں کی تعلیم سے بھی محروم تھے اور کراہ بہنے بھی بھی ان کو پرابلمز آ رہی تھی تو ابھی سارا سامان ان تک جائے گا اور اس ٹول بھی ان تک ہی جا رہا ہے بس ہماری دعا یہی ہے کہ جو لوگ مدد کرتے ہیں ان کو یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس پودے کو پھلتا پھولتا دیکھیں نہ یہ کہ نہ قدر ہی ہو ان کی دیوئی اس چیز کی تو بس ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سرخور ہوں اس چیز میں کہ جن لوگوں تک امانتیں پہنچائے جا رہی ہیں وہ اس کام کو اپنے آنگے بڑھائیں اور ان کی زندگی میں اللہ رب اللہ صدح آسانیہ پیدا کریں ساتھ ساتھ آپ یہ ٹھیلہ بھی دیکھ رہے ہوں گے میں آپ لوگوں سے یہی بات بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی کو نیٹ ہو اس کے اوپر کوئی سبزی کا کام کرنا چاہتا ہو کوئی بریانی لگا کر سیل کرنا چاہتا ہو تو ہم سے کانٹیکٹ کر لیں اس ٹھیلے کے اوپر تو وہ چاہے تو ہم سے ہمارا واتسپ نمبر آ رہا ہے ہم سے کانٹیکٹ کر لیں اور ہمارا تو بقصد یہ ہے کہ چیزیں لوگوں تک پہنچا دی جائیں جو اللہ کی نیک بندیں ہم تک پہنچاتے ہیں وہ ہماری پاس ایک امانت ہوتی ہے اور بس ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان لوگوں تک تمام چیزیں پہنچ جائیں اور آج ہم بڑے خوش ہیں کہ اسٹال بھی جا رہا ہے اور یہ تمام سامان بھی جا رہا ہے کچھ انہوں نے گروسری بھی بتائی تھی تو وہ بھی ماشاءاللہ سے آرینج ہو چکی ہے اور وہ ان تک پہنچ رہی ہے اس جذبے کے ساتھ ہم یہ تمام سامان ان تک لے کے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ اپنے اس کام کو آگے بڑھائیں گے اور انہوں نے یہ بھی ہم سے کہا کہ اپنے اس ایک اسٹال سے وہ دو تین اسٹال بھی کر لیں گے یہاں پر یہ سامان اس جگہ تک آ چکا ہے جہاں پر وہ اپنا اسٹال لگائیں گے اس کے پاس ہی ان کا گھر بھی ہے تو بس یہاں پر یہ سارا سامان آپ دیکھ رہے ہوں گے اور یہ اپنے اسٹال کو لے کر بہت زیادہ خوش ہیں ایکسائٹڈ ہیں اور بہت صفائی بھی کر رہے تھے خوش بھی ہو رہے تھے اور ہم سے پرامیس بھی کر رہے تھے کہ ہم اس پر بڑی تندہی سے اور بڑی محنہ سے کام کریں گے اور انشاءاللہ اللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے جو لوگ ہماری مدد کرتے ہیں کیونکہ جو لوگ مدد کرتے ہیں اللہ کے حکم سے تو بس ان کو یہی ہوتا ہے کہ جناب اس کو امانداری سے آپ لوگ اپنے اس پر کام کریں تھاکہ اور لوگوں کی بھی آگے تک مدد کی جا سکیں پاکستان کے حالات جو ہیں وہ ایسے ہو چکے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کو اپنے ڈیوزز پورے کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے تو بس یہ غیبی مدد ہوتی ہے جو ہماری چینل کے ذریعے آپ لوگوں کی کمپلین ہوتی ہے جو آپ لوگوں کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے وہ ہم اپنے چینل کے ذریعے پہنچا دیتے ہیں جو اللہ کی نیک بندے ہوتے ہیں وہ مدد کر دیتے ہیں ہمارا بس یہی کام ہے کہ شہزادی زینب کے چینل پر اچھا اچھے کام ہوتے رہے چار دن کی زندگی ہے اس میں لوگوں کی لئے آسانیہ بات کر چلے جائے اور نیک لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو بس یہی ہے ہمارا آگے کا بھی مشہن ہے آئندہ آنے والے دنوں میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اور مزید آپ لوگوں کی لئے اچھا چھے نیوز یا اچھا چھے کام ہیں جو آپ لوگ دیکھیں گے بس ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ اس چینل کو پلیز سپورٹ کر دیا کریں اور لائک بھی کرا کریں سبسکرائب بھی کر دیا کریں کیونکہ پتہ نہیں آپ کی ایس نیکی کے ذریعے یہ ویڈیو کہاں سے کہاں پہنچ جائے اور جو لوگ مستحقین بیٹھے ہوئے اپنے گھروں میں ان کی مدد ہو سکے اچھا یہاں پر جو تھے کافی دیر سے کھڑے ہوئے تھے وہ بتا رہے تھے کہ صبح سے میرا ایک بھی اپرن نیپکن جو بھی ہے وہ بیک نہیں سکا تو ان سے ہم نے جو ہمارے سٹالز پہ کام کرنے والے لوگ ہیں جو ورکرز ہیں جو کام کرتے ہیں ان کے لئے ہم نے یہاں سے کچھ اپرن وغیرہ بھی خرید لیں تاکہ کام صفائی سے کیا جائے اور صاف ستر انداز میں وہ اپنے اٹھیے پر کھڑے ہوں تاکہ جو کسٹمر آئے وہ بلکل سٹسفائے ہو کر وہاں سے چیزیں خریدیں کھائیں پیائیں اور کسی بیماری میں مبتل آنا ہو تو بس ہم لوگوں سے بھی یہی ایک بات کرتے ہیں کہ جناب آپ کام کریں تو صفائی سے کریں کیونکہ صفائی جو وہ نصف ایمان ہے اپنا کام ایمانداری سے کریں گے تو پروردگار آپ کے کام میں برکت دے گا تو جناب اب ہم جا رہے تھے زیشان کے لیے میڈیسن لینے کے لیے کیونکہ زیشان کے پیر میں درد تھا اور ڈاکٹر نے چلنے سے منع کیا ہے لیکن بس یہی ہے کہ وہ باز نہیں آتے کام کرنا ہے اور کام تو کرنا ہی ہے چھوٹی موٹی تکالیف کو اگر ہم ذہن پر سوار کر لیں گے تو ہم اپنے مشن کو کیسے پاسکیں گے لوگوں کے خدمت کیسے کر سکیں گے تو بس یہاں پر راستے میں ہمارے بھائی کا گھر بھی پڑتا ہے ہم نے سوچا کیوں نہ اپنی بڑی بھابی کے ہاتھ کی چائے پی لی جائے کیونکہ ہماری بڑی بھابی چائے بہت اچھی بناتی ہیں اور آپ کو بتا ہے میں تو باہر کی چائے کھانا وغیرہ سے بہت زیادہ پریز کرتی ہوں وہ گھر کی بنی ہوئی یہاں پر ہمیں چائے بھی مل گئی تھی اور ہمارے بھتیجہ بھتیجے دونوں خوش بھی ہو گئے تھے یہاں پر ہمارے بھتیجے نے ہمیں نات پڑھ کے بھی سنائی سارے جہاں کو دین ملا بیبی انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسدی ربی جلللہ ماں بھی قلدی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سبار اللہ سبار کافی در میں نمبر آئے گا یہاں تو دون بجھے پیشنٹ ہوتا ہے ان کیا تو جناب ہم آگئے تھے زشان کی فیملی ڈاکٹرز ہیں اور یہاں پر ماشاءاللہ لپاک نے ان کے ہاتھ میں بہت شفا دے رکھی ہے تقریبا رات کے دیگر بجھ گیا تھا اور ہمارا نمبر بڑی مشکل سے آیا تھا اور کافی دیر انتظار کیا گھر پہ بچے بھی ویٹ کر رہے تھے لیکن زشان کو افاقہ ہی ہی سے ہوتا ہے تو ہم یہاں پر ان کی دوائی لینے کے لیے آگئے تھے کیونکہ پیر میں تکلیف بہت تھی اور وقتاً فوقتاً اس میں ٹی سے اٹھ رہی تھی تو یہاں پر ان کو پین کلر لگیا تھا اور بس ہم گھر کی طرف جائیں گے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اپنی دعاوں میں اپنی محبتوں میں شہزادی زینب کے چینل کو یاد اککہ کریں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تکلی اللہ حافظ آپ کی نیای ہے بھی آپ کی نیای ہے بھی آپ کی نیای ہے چل 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 موسیقی